جو سائیفر ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا وہ واقعے اس کو سیکرٹ رکھنا اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتا چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسٹرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے وہ سارے پبلک ہو جائیں گے جو سائیفر آتا ہے فورن آفس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف آئی ایس آئی کا چیف اور پھر ایک جاتا ہے کیابنٹ سیکرٹی کے پاس یہ یاد رکھے کہ یہ وہ سائیفر نہیں جاتا یہ سائیفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے تو سائیفر فورن آفس میں رہتا ہے وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے نہ پرائیم منسٹر ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ سائیبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیابنٹ ڈیویجن بتاتی ہے ان کو فورن آفس کو تو پہلے تو یہ سائیٹ پہ کر دیں کہ سائیفر کا جو کورٹ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائیم منسٹر کے ستائیس تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کوپی لرائی وہ سائیفر نہیں تھا جو سائیفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا اور میں نے تب بھی مطاعت رہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے وہ ناقراب ہو جائے ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے